اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرائیٹیٹ بات بس ایک ہی کرنے کو ہے کیا پاکستان میں کیا کوئی گینگ وار کی سیچوئیشن بنتی جاری ہے جو وکلا نے کیا پاکستان پنجاب انسیچوٹ آف کارڈیالوجی میں اور اس کے آگے پیچھے جو کہانیاں ہم سن رہے ہیں جب بھی سنی اب بھی سنی اور سنتے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے ناظرین قصے کے بارے میں آپ دو تین دن سے سن رہے ہیں باتیں لیکن پھر بھی دورانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ کہ کچھ ڈاکٹرز گئے کچھ دن پہلے کچھ لائیز گئے پی آئی سی پنجاب انسیچوٹ آف کارڈیالوجی اور وہاں لائن میں لگنا ہوتا ہے دوائیاں لینی ہوتی ہے ہمارا مزاج سب کا ایسا بن گیا ہے کہ وہاں ادھر لڑائی جھگڑا ہوا لائن میں لگنا نہیں لگنے پہ وہاں انہوں نے کہا جی کچھ ڈاکٹرز کی مارک اٹھائی وہ لائیز کی مارک اٹھائی ہوئی ہے وہ لائیز گئے وہاں سے اس کے بعد بات چلتی رہے انہوں نے کہا جی پولیس پہ ریپورٹ دائر کریں پولیس نے کی نہیں کی ریپورٹ دائر ادھر پھر کچھ رفا دفا کرنے کی کوشش کی گئی پھر یہ کہا گیا کہ جی ایک ویڈیو نکلا ویڈیو آیا جس میں ایک ڈاکٹر نے بہت کہا کہ بہت اترا اترا آکے کہا کہ ان کی مار پیٹی ان کو ل لائیز کی بڑی بیزتی ہوئی اتسیٹرہ اتسیٹرہ کے اس ویڈیو میں یہ کہا گیا اور ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا ویڈیو سب نے دیکھا کہ جو لائیز کی طرف سے فنکشن ہوا جو کہ ابھی لائیز کے ہاں آپ کو معلوم ہے بار کے الیکشنز بھی انہیں وہاں یہ کہا گیا ایک خاتون تھی ان میں اور بھی لوگوں ہیں بھارل خاتون کا وہ جس طرح سے تیاری وہ کرواری تھی سب کو کہ جیسے کوئی حملہ کرنا ہے جا کے کوئی کسی اور ملک کو فتح کرنا ہے نہ جان انہیں کیا ذہنیت ہے کیا سوچا انہوں نے کہا آپ چلیں ہم چلیں گے سب چلیں گے اٹیک کریں گے یہ وہ یہ ہوا اس کے بعد آپ نے یہ سنا کے اٹیک ہوا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اور ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو ینگ لائیز تھے ان کو بتایا گیا ان کی جو لیڈرشپ بغیرہ تھی جو بھی لیڈرشپ تھی اس بات تک ہم نہیں پہنچ سکے اس تحت تک کہ انہوں نے کہا جی پہنچے سب پہنچے جی تو سب پہنچ گئے اور آپ کو معلوم ہے سیشنز کورٹ کہاں ہیں اور پنجاب انسیٹیوٹ کارڈیولوجی کا ہے کم از کم چالیس پنٹالیسمنٹ کا راستہ ہے وہ پہنچے جس طرح مرضی پہنچے وہاں پہنچ گئے سارے اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا کہا یہ جاتا ہے جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلے اندر سے پتھراؤ بھی ہوا پتھراؤ ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ کہا جا رہا ہے پتھراؤ ہوا انہیں کہا جی اندر لوگ وہ لے کے ڈنڈے بغیرہ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور سلاخیں بھی لیویں تھیں جب اندر لائیرز گئے تو لائیر ہوا ناظرین کے ایمرجنسی میں جا کے آئی سی ایو میں جا کے جو لائیرز نے کیا کہیں کہا گیا کہ آکسیجن کھینچا گیا کہیں کہا گیا اور امبات واقعہ ہوئی کسی نے کہا ایف آئی آر میں ایک موت کا ذکر ہے کسی نے کہا چھے کسی نے کہا دو اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب لائیرز نے کہا کہ ہم نے سٹرائک کرنی ہے ملگی ہرتال کی بات کی تو جو جسٹس اتھر من اللہ ہیں انہوں نے کل کہا کہ نہیں اس طرح سٹرائک وغیرہ نہیں ہوگی اور کورٹ بیٹھے گا اور اس وقت ایک لائیر جو ہیں یہ کوئی آفیس ہولڈر وہ جی تشریف لے گئے اندر بھلوج صاحب اور اس کے بعد جب انہوں نے روکنے وکنے کی کوشش کی جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ ان کا لائیسنس کینسل کیا جائے اور شاباش جسٹس اتھر من اللہ انہوں نے کہا کہ کریں گے کینسل کیا لائیر نے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ انہوں نے اناؤنس کیا پاکستان بار کاؤنسل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ تمام جو لائیرز ہیں وہ جسٹس اتھر من اللہ کے کوٹ کو بائیکوٹ کریں گے بات یہ ہے کہ یہ کس طرف جاری ہے اس سلسلہ کیا مطلب کبھی لائیرز ہیں تو کبھی ڈاکٹرز ہیں تو کبھی اے ہے تو کبھی بی ہے تو کبھی میڈیا ہے تو کبھی کون ہے یعنی کہ قانون کا نفاظ نہیں ہے یہ ملک چلائے گا کون یہ مافیاز چلائیں گے یہ وہ چلائیں گے لوگ جن کو طاقت مل جاتی ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور یہ ناظرین آپ کو بتائیں کل کیا آپ نے دیکھا ہوگا جنگ اخبار پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یہ اٹیک ہونے والا ہے یہ سب پلان ہوا ہوا ہے لیکن سوال اٹھتے ہیں بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس سب کس سے کہ یہ تو اس پہ جاتے ہیں ابھی اپنے پینلس کے ساتھ اپنے آنڈیول پینلس کے ساتھ کہ یہ تماشا کیا ہے اس میں تو ہم بیٹھے ہی نہیں یہ کرنا ہے کہ کون قصوروار ہے کون نہیں ہم تو یہ پو ایک ہے کار کیا ہے اس طرح معاشرہ چلتا ہے اس طرح تو آپ اپنا گھر بھی نہیں چلاتے کوئی قانون ہوتا ہے کوئی قوائد و ضوابط ہوتے ہیں یہ تو بلکل دنگا فساد اور پھر یہ بھی یہ تھرٹن کیا جا رہا تھا اچھا جنرلسٹ ایک سائٹ پہ ہیں تو ہم آپ کو دیکھیں گے آپ کو کچھ کور نہیں کرنے دیں گے بھائی جنرلسٹ کے سائٹ پہ ہیں ہمارا کام ہے جو فیکٹس ہیں ہوم لے کیا ہیں جو جو ویڈیو دکھا رہا ہے جو کر رہا ہے جو دے رہا ہے وہ ہم دکھ یہ اب کی حکومت ہے پہلی حکومت ہے اور ہم بڑے عدب کے ساتھ بینچ سے بھی سوال کریں گے یہ اور بار سے بھی پوچھیں گے یہ کیا طریقہ کار ہے یہ یہ یاد ہے آپ کو کہ بینچ نے یہ بار نے کیا کیا یہ یاد ہے آپ کو کہ لائیرز نے کیا کیا تھا جسٹس قاسم کے ساتھ ملتان میں آپ کو یاد ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا لہور ہائی کورٹ میں جب وہاں اندر گز گئے تھے آپ کو معلوم ہے سیشنز کورٹ میں یہاں کیا ہوتا ہے اندر جاتے ہیں گالی گلوچ ہوتی ہے توڑے جاتے ہیں فنیچے توڑا جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو سزا ہوتی ہے تو سوال تو ہم پوچھیں گے سوال بہت سوال ہے پولیس کے ایکشن میں اتنی دیر کیوں ہی چالیس پنتالی گزر گئے پھر یہ کہ وکلا میں قانون توڑنے اور تشدد کا ٹرینڈ کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کے لیے فوری طور پر کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے اچھا بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے بھی مار ہے اور ڈاکٹرز نے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاک یعنی اوپر سے پتھراؤ کی ہے تو انہیں بھی کوئی پوچھے اگر ڈاکٹرز یہ کر رہے تھے تو کوئی سیکیورٹی کیمراز نہیں تھے پاکست پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سیکیورٹی کیمراز نہیں ہیں اور اگر سیکیورٹی کیمراز ہیں تو ان کا لنک نہیں ہے کسی ایجنسی سے کسی جگہ سے آپ کے گھروں میں کیمراز ہوتے ہیں ان کا لنک ہوتا ہے اور جگہ کے ان کو نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر ریاک کرتے ہیں تو یعنی کہ چاہے لوئرز تھے چاہے لوئرز کے حوالے سے تو اس لیے بات ہو رہی ہے لوئرز بھائی صاحب اور بہنوں آپ سنیں کیونکہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے آپ بتائیں کہ غلط بات ہم کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو سزا دی گئی ہے اگر لوئرز جو ڈاکٹرز نے غلط کیا ان کو بھی پوچھے ان پہ بھی ایکشن لے لیکن یہ سوال یہ ہے کہ پھر وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی نے کس کو الیٹ کیا وہاں اور اس وقت اس سب کے دوران آپ کے انفرمیشن منسٹر پ پنجاب کے وجہ تو بتائیں انفرمیشن منسٹر جب دنگا فساد ہو رہے ہیں جب مار پیٹ ہو رہی ہے بھائی صاحب آپ بھیجیں پولیس کو بھیجیں ٹائم لی بھیجیں آپ جائیں گے تو وہ ہی ہوگا جو ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیئے تھا بڑا غلط ہوا ہے پٹ ایڈ میگ سینس کہ آپ تشریف لے جائیں وہاں کیا کرتے ہیں وہاں جا کے اس وقت اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آج کے ایک تو خی سوال یہ ہے کہ آج کے حالات میں کیا سٹیپس ہیں جو وکلا کو اس طرح کے تشدد اور اس طرح کی کاروائیوں سے روکیں گے وہ سوال ہم پہلے بھی اٹھا چکے اور پھر ایک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے ہمیں لوگوں نے کہا پروگرام سے پہلے بھی کہ حملے کے بعد وکلا کے ساتھ ناجائز پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے مار پیٹ ہو رہی ہے بھائی ناجائز تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں تو آیا کا آیا ہی پلٹا ہوا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے بات کہ کدھر ہوتا ہے کہ اندر آپ گھوز جائیں آپ ہسپتال میں گھوز جائیں آپ امرجنسی میں چلے جائیں پیپل ڈائے بکوز آف ڈائٹ لمبی لسٹ پنجاب انسیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے کتنے ہارٹ کے آپریشنز نہیں ہو سکے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچیے کتنوں کا علاج نہیں ہوا یعنی کہ یہ تو ظلم کی اور بربریت کی انتہا ہے اور اس پہ ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ اس کا قصور اس کا قصور ہم کہتے چلے جائیں گے جب تک یہ تین الفاظ رول آف لاو نہیں ہوگا جب تک بس یہی حال رہے گا اب ہم اپنے پینلیس کے پاس جاتے ہیں ان سے مجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے خدا کریں کچھ بتا چکے سکے کیونکہ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کوئی کہہ رہے ہیں اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے یہ لائرز کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے خلاف ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز فیلحال چک بیٹھ ہیں ندیم عفضل چند صاحب ہمارے ساتھ ہیں حکومت کے ریپریزنٹیٹیو پرائیمنٹسک سپیشل اسسٹنٹ ہے سپوکس پرسن بھی ہے آریف چودری صاحب ہے فارمر پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ویلکم تو دی پروگرام کامران مرتضی صاحب ہے سینیٹر فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن وائیس چیمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے کوئٹس ہنو نے جوائنڈ کے ارفان قادر صاحب ہے ایک سٹرنی ہے آپ چاروں سے بس میں یہی کہوں گی کچھ تو بتائیں کہ یہ بات جا کے دریئے میں چاہوں گی ذرا آریف چودری صاحب سے پوچھوں بہت شکریہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ریاکشن ایکشن سے دسپرپورسنٹ ہو جاتا ہے تو بالکل توجہ لوگوں کی ایکشن کی طرف نہیں جاتی ریاکشن کی طرف جاتی ہے اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ جو نوئیرز نے کیا چکہ وہ پی آئی سی پر پہنچ گیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں اگر اس میں یعنی اجازت ہو کیونکہ آج کل تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ قلعہ کوئی اجازت بھی نہیں مر دی سر ہر پروگر میں آ رہے ہیں مکہ آ رہے ہیں آپ تو اتنے ریزنے بلے ہیں آپ کدھر سر میں آج بھی تین مکہ آ رہے ہیں اس خوراں ابھی بھی دونوں طرف سے آپ مجھے روک رہے ہیں بات یہ میں آپ سے ایسی صورتحال میں یہ جو کچھ ہوا وہاں اس کی ایک دو چیزیں ضرور قابل غور ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پی آئی سی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے وہاں جانے گی لیکن اس سے پہلے جسٹیفیکیشن سر یا would you condemn it just totally نہیں نہیں we have condemned it بالکل پہلے دن condemn کیا تھا اور بالکل میں ان لوگوں میں شامل تھا سو فرمائیے جی سوری سو گزارے یہ ہے کہ کچھ واقعہ ذرا جس انداز میں ڈاکٹرز میں تو سمجھتا ہوں کہ سوسائیٹی اوورال ہی جس ان اعتاعت کا شکار ہوگی اس میں ہم سارے لوگ جو ہے وہ i don't know what we are heralding towards تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈاکٹرز تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کلاک کی کوئی ناس شنوائی ہونا ایک بات وہ چھوٹے سے واقعہ یا جو بھی بڑا واقعہ تھا جس میں ڈاکٹرز نے پٹائی کی ڈاکٹرز جو ہے ان کا کام فی آردن کرانا تھا ان کا کام وکیل کی وہاں اس کی ماں کے سامنے پٹائی کرنا نہیں تھی جو ہوا اس کے بعد پھر پولیس کا رویہ اتنے دیر تک کوئی ایکشنہ لینا پھر اس کے بعد جب یہ نہیں سلا بھی ہوگی ان لوگوں کی آپس میں اور سلا کے بعد اس ڈاکٹر کا جسے میں دیکھ کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈاکٹر ہے جس طرح میں ان لوگوں کو وکیل نہیں سمجھتا جو وکلا کے بھیس میں پتھر اٹھا کر یا لاتھیاں اٹھا کر کسی کے حملہ کرتے ہیں تو وہ اسے ڈاکٹر لیکن اس ڈاکٹر نے جو جلتی پہ تیل کا کام دیا اور خاص طور پر الیکشنز ہے الیکشن میں ہر کوئی آگے سے بننا چاہتا ہے کہ جناب میں نمبر بنا لوں اور لوگ کہیں کہ جی بڑا یہ ہیرو ہے دلیر ہے تو اس سارے بابلے کو ایک چیز اس وقت ہمیں کنٹرول کرنے والی جو ہے دلیر ہے ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہیے وہ یہ رہا ہے کہ اس وقت وکلا کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا وہاں آپ کو کوئی وکیل جو ہے وہ سوائے ایک کے وہ بتا نہیں وکیل ہے یا کون ہے جس کے پاس حصلہ تھا باقی لوگوں کے پاس لاتھیاں وکیلوں کے پاس نہیں تھی لیکن وہاں جو لوگ تھے وہ آرہی تیار بیٹھے تھے اور آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے وکلا ہے جن کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور انہیں ڈاکٹرز مار رہے ہیں یعنی مطلب ڈاکٹرز سے پٹوائی ان کی کروائی اچھا چلو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈینائی تو نہیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اندر جانے سے پہلے آپ کو میں ارز کروں میرے پاس میں نے یہ نہیں کہتا کہ جیسٹیفائیڈ ہے میں آپ کو ویڈیو کوئی نہیں دکھا رہا کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ بار جو ہے وہ کھڑا ہو کر باہر وہ ویڈیا کے وہاں ایک چینل نے دکھایا وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے میں نے سب سے کہا کوئی دکھانے کے لیے تیارنی تین چار ویڈیوز ہیں ہمارے نے دکھایا ہے یہ نہیں دکھائی کہاں جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے صرف یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے خلاف آپ کاروائی کریں اور کوئی ہمیں ذمہ دار جو ہے وہ آ کے مل لے نہ کوئی ذمہ دار ملتا ہے نہ پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے اور بے لاخر جب وہاں سے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قرآ زخمی ہوتے ہیں پھر جو بھی لوگ وہاں موقع پہ جو تالے آدماء بھی تھے پھر آپ نے جو اب منسٹر جو پہ عملہ کرنے والا اس شخص وہ تو وکیل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی یونی فارم بھی نہیں ہے اور منسٹر پہ عملہ تو خاص سوچے سمجھے ملسوبے کے تحت کیا گیا اور اس کے منسٹر نے بھی اسے آئیڈنٹیفائی کیا اور اس نے کہا کہ وہ پلیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو اب جا کے وہ صرف سیکرٹی بار یہ کہتا ہے کہ جی ہم ارتال کر رہے ہیں تو ارتال کا بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے وہ توہین عدالت کا نوٹس دے دیں اور دوسری بات سر ایک منٹ آپ نے تھی لمبی بات کی یہ باقی دو لائیز بھی ہیں سینئر آپ خدا کرے کہ لائیز بن کے بات کریں کوئی پارٹی بن کے نہ کریں یعنی کہ میرے تو سمجھ سے باہر ہے ہم نے بھی دیکھا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے کورٹس کی عزت کی یہ ہو سکتا ہے یعنی it was unthinkable 30 years ago کہ کوئی گھسے اندر کورٹ میں اور کہہ یہ کرو یہ کرو آپ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ یا تو مجھے کہیں سر آپ کہیں کہ زمانے کے ساتھ چلو تو جاؤ چیف جسٹس کو جو مرضی کرو نہیں نہیں اس طرح ہوتا ہمیشہ کہ جب ارتال ہوتی ہے تو سیکرٹی باہر جا کے بتاتا ہے جس کو کہ جناب آج ہم ارتال پہ ہیں تو جو وقلہ ہیں ان کو بھی طرح وہ دیتا ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمیشہ ہوتا ہے سر میں تو اب آپ فرما رہے ہیں ارفان قادر صاحب درہ پلیس کامنن آن دس میں اس پر یہ کہوں گا کہ وکیلوں کی جو ایک سائیکی ہے اس کو ہمیں بار کو اور بیچ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے قانون جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ برابری ہے وہ برطری نہیں ہے یعنی کہ قانون کی بنیاد ایک والیٹی میں ہے سپیریورٹی میں نہیں ہے اور اپنے آپ کو اتنا سپیریور سمجھنا کہ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پہ جو ریاکشن آیا ہے وہ آٹ آ فال پروپورشن سا وہ ریاکشن جو کہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکا بار کے کوئی بار کا لیڈر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑا ہے کہ ہم رگریکٹ کرتے ہیں اس انسیڈنٹ کو اعتزاز ایسن جو کہ یہ لویلز موپنٹ کے روحے روان تھے ان کو بھی کہنا پڑا ہے کہ میرا سارٹیوائی شرم سے جھگ گیا ہے تو اس کے بعد ان کو دیفینڈ کس طرح سے ہم کریں گے یہ تو جو لوگ ان کو دیفینڈ کر رہے ہیں میں سمجھ تو ان کی بڑی حمد ہے میں جب اپنے ضمیر کو سامنے رکھتا ہوں تو میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے دیفینڈ کرنے کے سوائے اس کے کہ میں بھی یہی کہہ دوں کہ میں تو شرم سے میرا بھی سارٹ جھگ گیا ہے اس سے زیادہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں دیفینڈ میں اس کو نہیں کر سکتا ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہمیں یہ جو ینگٹس ہیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے اور ایسے ججز اور ایسے لائرز جو کہ سنسی سے اور کرٹسی سے خالی ہے ہمیں اس سائیکی کو ختم کرنے اور ہمیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے لو میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کانون کو لے لیں اگر آپ کی کسی نے انسلٹ کی ہے اگر آپ کے خلاف کسی نے کنٹینٹیوز رمارک کی ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوٹ کر سکتے ہیں ڈیفرمیشن کا ڈیمیجز کا سوٹ کر سکتے ہیں آپ ان کے خلاف ڈیفرمیشن کا کرمینل پرچہ کروا سکتے ہیں لیکن آپ ہسپتال میں جا کے ہسپتال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ملکی فوج جو ہے وہ بھی کبھی نہیں گزتی ہسپتالوں میں کہہ جائے کہ ہم اپنے ہی ہسپتالوں میں اس طرح سے گز جائیں اور پھر جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اس سے میں کیا اس سے کہوں گا میں تو اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا ماں سوائے اس کے کہ میں خود بھی شرمندہ ہوں کہ کیوں یہ چیز ہوئی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا برطین پھر کامران مرسل صاحب کے پاس چاہیں گے اور پھر ہم ندیم افضل چند صاحب سے بھی پوچھیں گے حکومت اس پہ آگے کیا کرے گی لیکن یہ عارف چودری صاحب سے بریک کے بعد میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ ایک ویڈیو پہ اس طرح کا ریاکشن آ جانا تو پھر جو میں کیا کس طرح کہے ناظرین کہ طالبان ہو چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو تو ایک جب آپ ایک تشدد کی طرف چلے جائیں ایک ویڈیو کے بنا پر تو یہ کونسا یہ کونسی انسانیت ہے کونسی عقل ہے اشرف المخلوقات ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے جو اس وقت صورتحال پنجاب انسیچوٹ آف کارڈیولوجی کے پر جو حملہ اس کے بعد بنی کامران مرتضی صاحب آپ کی طرف آتے آپ کا ایکسپیرنس بھی بہت ہے آپ موومنٹس میں بھی رہے ہیں لوئیز کی اور یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں اور ابھی ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ آج حلف برداری تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی اور بار کانسل نے ان تمام وقلہ کے کینسل کر دی ہیں لائسنسز جو اس حلف برداری میں گئے ہیں بہرحال مرتضی صاحب یہ ہو کیا رہے بتائیے دیکھیں اچھا نہیں ہو رہا نہ ملک کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے نہ قوم کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں جتنا ہمارا نوجوان ہے وہ سارا ہائپر ہو گیا ہے بچے بات کو نہیں سمجھ رہے کہ محنت میں عظمت ہے اور محنت کرنے کی وجہے جو ہے نا وہ پالیٹیکس کی طرف آگئے ہیں اور پالیٹیکس ٹھیک ہے بری بات نہیں ہے مگر اس حد تک پالیٹیکس میں چلے جانا یا اس نوجوانی میں اس پالیٹیکس میں چلے جانا اور پھر اس پالیٹیکس بھی چلے نوجوانی میں بھی چلے جائیے مگر پھر اس میں توڑ پوڑ کی طرف چلے جانا اور اس میں نقصان پہنچانا میرا خیال ہے کہ یہ ہم سے تربیت میں کمی ہو گئی ہے ہم اپنے ان بچوں کو ہمارے اپنے بچے ہیں ہم ان بچوں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے شاید نہیں چل پا رہے ہیں اگر کوئی ہم جیسے سفید والوں والے لوگ بیچ میں چار ہوتے تو وہ شاید ان کو سمجھاتے کہ بیٹا نہیں اس طرح سے نہیں کرتے آپ کا کوئی گریوینس ہے تو پہلے تو سب سے پہلی بات نبی کی سنت یہ ہے کہ ماف کر دیجئے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو برابری کا بدلہ لینے کا صرف اس حد تک کھا کیا کہ آپ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں رول آف لاؤ میں آپ کوٹ میں چلے جائیے اور جا کے ان کو جو بھی انہوں نے برا کیا ہے ڈاکٹر صاحبان نے اس کا مداوہ کرانے کی کوشش کیجئے اسی طرح ہمارے ڈاکٹر بچے ہیں وہ ڈاکٹر بچے بھی جو اس نے جس طرح سے وہ مزارک اڑایا اور جو اس کی وجہ بنا ہے اس پرووکیشن کی میرا خیال ہے وہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارا اپنا بچہ ہے وہ بھی جن ڈاکٹر نے اوپر سے پتھراؤ کیا ان بچوں کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک اتماعی صورتحال ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر کر رہے ہیں وکیل کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر جو بھی نوجوان آ رہا ہے بلکہ نوجوان کی بجائے بعض اوقات ہم جیسے ہم ہماری عمر کے لوگ بھی آگے یہ حرکت کرتے ہیں دوسرے کی بیزتی میں شاید ہماری کوئی عزت بن رہی ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا ہے اس کو سوشل سائٹ پہ بھی اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سوشل سائٹ پہ نہیں دیکھیں گے سوشل سائٹ پہ ہمارے ہاں ری فارمر کوئی نہیں آ رہا پیدا ہی نہیں ہو رہا شاید ہمارے ہاں پالٹیکس لوگ کرتے ہیں مگر کوئی سوشل سائٹ پہ بھی لوگ چلیں لوگوں کی معاشرے کی اصلاح کی بات کریں اچھائی کی بات کریں وہ نہیں ہو پا رہی اور اس اچھائی میں وکیلوں کی بھی اچھائی ہونی چاہیے ڈاکٹروں کی بھی باقی جتنے پیشے ہیں یا باقی جتنا جو بھی ہماری نئی پود آ رہی ہے ان کے لیے یہ بہت ان کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہو گیا بہت ضروری ہو گیا ہے ندیم افضل چانس صاحب یہ تو بات ریفارم کی کریں اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی سیاہ کو سباگ بنتا ہے ماحول بنتا ہے جس ماحول میں آج میں تون تڑا ہر ایک کو ڈانٹو کروں میرے ادارے میں سب کو سمجھ آئے گی کہ یہ زبان یہی ٹھیک ہے کل کوئی کسی کو چپت لگا دی وہ کہیں گے یہ مار پیٹھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈنڈا اٹھا لیا ہے تو ماحول بن جاتا ہے نا اور پھر کہاں کسی کو روکیں کیوں نہیں روکا جاتا نہیں روکتے تو آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں بڑے صدمی کی بات ہے اور رفان قادر صاحب اور کامران صاحب کی بات سے میں سو فیصد تفاق کرتا ہوں یقیناً اس وقت ضرورت بھی ہے اور پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہمارا دانشوار ہمارا جو رول مادل ہوتے تھے جو سوسائٹی میں کوئی شائر ہوتا تھا کوئی ڈراما نگار ہوتا تھا کوئی صافی ہوتا تھا کوئی سیاستدان ہوتا تھا اب ہر کوئی اب لوگ کس کو فالو کریں یہ بڑا ایک جینورن سوال ہے اور اس کے اوپر میں سنتا ہوں میڈیا کوئی ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں دوسری دفعہ اس سے قیمت پوچھیں وہ لڑ پڑتا ہے اب اس میں وہ کا لا میں کل سے سن رہا ہوں میں یقیناً میں خود لا کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اس میں وہ کا لا کا لفظ استعمال نہ کریں بے شک یہ جتھیں ہیں جو ہر بار میں موجود ہیں ہم خود باروں میں جاتے ہیں ایس ایسائل بھی گئے ہیں ایس ویسے بھی دوستوں کے پاس جاتے ہیں یقین جانی ہے یہ دو پرسنٹ لوگ ہیں وکیلوں میں بے شک بے شک ٹھیک یہی وہ کیسے نا ڈانو پہ کیس دینا ہے کیا دینا ہے سیول جائج سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ دو پرسنٹ یہ تین پرسنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ تین سینئر وکیل بیٹھے ہوئے سارے اچھے وکل آئے ہیں بارز میں پہلے ڈیبیٹ ہوتی تھی ایڈیالوجیکل ڈسکشن ہوتی تھی اب جائیں نا آپ آئی کورٹ بار میں وہ بورڈ کے نیچے جا کے بیٹھے تو اب کارنر میں ڈانو کیس کرنا ہے کون سا وکیل کرنا ہے اب یہ پراپٹی کے باتے ہوئے اچھا یہ آپ دیکھیں نا پھر بار کے الیکشن ووٹوں کے لالچوں میں وہ اب بجائے بڑے لیڈر کرتے ہیں اب لیڈروں کو وہ لیڈ کرتے ہیں وہاں بارز میں اور یہ ایک بڑا اس پر بار کا بہت بڑا امتیان ہے یہ اس واقعہ سے میں سمجھتا ہوں ایک کریسز کے اندر اپورچنٹی جس طرح پیدا ہوتی ہے اس واقعہ کے بعد ایک اپورچنٹی بھی پیدا ہوئے یہ اچھی بات کہ اس پہ میں آؤں گی عارف چوہدیل میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں میں حکومت کا نہیں ایک اور بھی مجھے اجازت دیں یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں تھا کہ آپ دیکھتے تھے رائٹرز کو شاعروں کو یہ وہ وہ اپنی جگہ بات ہے وہ جو ریفارم کی بات وہ بھی کرے ہیں مرتضی صاحب لیکن میں تو بار بار یہ سوال اٹھاؤں گی کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے قانون کا نفاظ نفاظ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی انشور کرنا یہ جنگ اخبار میں کل جو اتنی بڑی ریپورٹ آئیے کہ پہلے پتا تھا اس اٹیک کا تو وہ بھی تو سوال اٹھے اس میں یقینا یقینا ایڈمسٹریٹیو لیول پہ کچھ خامیاں ہوئی ہیں ڈاکٹر وکیلوں کا اگر پہلے پرچہ ہو جاتا وکیل اس میں یقین کچھ ذمہ داران جو باتیں اب میں نے بھی سنی ہے کئی وکیلوں سے ڈاکٹر سے سنی ہے لڑائی کے بعد صلاح صفائی کے لیے پولیس ایکٹیو ہوئی لیکن اگر وکیلوں کی داد رسی کے لیے کوئی پرچہ ہو جاتا کوئی ایکشن ہو جاتا تو پھر یہ شاید یہ واقعہ نہ ہوتا پھر جب سائبر کرائن کے تحت جب ویڈیو وائرل ہوئی اس کے اوپر بھی پچھوڑا تیکھ کرتا اس پہ تو آپ لوگ کر دیتے پکڑ دیتے میں حکومت نو جنگر میں غلط کوئی اتنا غلط نہیں کہہ سکتا جو غلط ہوا ہے وہ ہوا ہے پہ اب بارز پیچھے آگئی ہیں اس جتے کے بھی حالانکہ میں سمیت ہوں بارز کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت بارز کو رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا بارز خود کہتی کہ ہم فیصلے کرتے ہیں ہم ان وکیلوں کے لسنس منصوب کرتے ہیں ان کو بارز سے باہر نکالتے ہیں اور ہم پیسے دیتے ہیں یہ وکیل بھریں گے اس ہسپیٹل کے پیسے جو شیشے ٹوٹے ہیں جو نقصان ہوا ہے یہ گورنمنٹ کے عوام کے ٹیکس کا منا یہ بارز کا یہ سینئر وکیلوں کا جو آج میرے لیے کابل اطرام ہیں میرے دوست ہیں میرے ٹیچر ہیں استاد ہیں ہمارے اس میں وہ جو آج صرف ایک چودرات کے لیے کہ میں وکیلوں کا چودری ہوں الیکشنز بھی ہیں تو یہ علمیہ ہے اب حکومت پھر کچھ کرے گی پھر کہے گی لاتھی گولی کی ذرکار نہیں چلے گی اگر ڈاکٹروں کے خلاف لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں اب بڑا بڑا سوچ سمجھ کے اور اس کے ایک وی ان کے تیاد چلنا پڑے گا یہ کوئی اتنا اب معاملہ اس میں بہت پسے پردہ لوگ کی خواہشات بھی ہوں گی کہ یہ شکر کریں ایک اور مارٹاون والا واقعہ نہیں ہو گیا کل جس طرح وکیلوں کے بروب میں چند اصلے والے پھر رہے تھے کچھ بھی ہو جاتا کتے لوگ مارے گئے ہیں کوئی چھے ہیں چار یا پانچ یا دس یا بیس بہت بڑا واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں ہماری جو سوائی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہماری جو سوائی ہوئی ہے اور یقین جانے ایسے واقعات میں نے تو آپ نے زندگی پہلی دفعہ دیکھا اس طرح دیکھیں نا ہم یہ سنجھے تھے کہ طالبان گئے ہیں انہوں نے جنازے پہ اٹیک کر یہ آپ نے کیا کیا پڑھائی تھوڑی سی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں جہاں پولیس نے غلطی بھی کی ہے وہاں پولیس نے شکر ہے وہاں پہ فائرنگ یا اگر ایسا واقعہ کچھ ہو جاتا جس طرح انہوں نے فائرنگ کی آگے سے پولیس کاؤنٹر فائرنگ کر دیتی پھر سو فیصد مارٹا انوالا واقعہ ہو جانا تھا ایک نیا عرب پھڑ شروع ہو جانا تھا تو میں سمجھتا ہوں وہاں انہوں نے حکمت سے بھی کام لیا اس بارے ان کی ڈیٹیل انکوائری ضرور ہونی چاہیے اور ہوگی اور ہوگی وہ نہیں ہوئی تھی ساہی وال کی ڈیٹیل انکوائری وہ بچے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے عمران خان صاحب نے کہا میں جسٹس بنگا وہ مزاق چھوڑیں جی اب اس میں ججز نے انصاف کرنا تھا یا عمران خان صاحب نے کرنا تھا نہیں نہیں ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جسٹس نے انصاف کرنا تھا آپ سے اختلاف نہیں ہے باقی دوست آپ سے اختلاف ہے یہ ایسا صدمہ ہے ایسا علمیہ ہے کہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وائز انسان یا تھوڑا سا کومن سینس رکھنے والا یا ذرا برابر بھی دردے دل رکھنے والا اس چیز کو جسٹیفائی کر نہیں سکتا سیدھی بات ہے بار سے جو ان کی ایکسپیٹیشن میں آپ کو ایک ارز کرتا ہوں تھوڑی سی بات ایک طرح تاریخی طور پر میں ارز کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہیں میرے بہت پیارے دوست ہیں اور ایک زمانہ تھا جب ہم بالکل ایک ہی کشتی کے سوار تھے میں انہیں یاد کراؤں گا کہ یہ واقعہ ہے اٹھارہ اپرل ٹو تھاؤزن سیون کا اعتزاز آسن صاحب اور میں ایک ہی ٹاک شو میں موجود تھے میں نے اعتزاز صاحب سے یہ کہا کہ جن وقلا کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ اختلاف رائے کی وجہ سے ان کے ساتھ نائم بخاری صاحب کے ساتھ ابا قادر کسی کے چیرے پر شاہی بلی جاری ہے تو میں نے کہا آپ نے تھوڑا سا اس پر مضمت بھی نہیں کی ان کا کوئی ریاکشن میں نے کہا دیکھنا یہ جو صورتحال آپ پیدا کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھرنی پڑے گی میں اس بارے میں خوش نہیں ہوں لیکن یہ کہ اعتزاز صاحب اور مجھے سم سب کو آج یہ ماننا چاہیے کہ ہم رہ گئے ایک جو تھی اس کی وجہ سے ہوا کہتے ہیں جی اس میں تو کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا گملے نہیں ٹوٹے میں نے کہا گملے نہیں ٹوٹے جبڑے ضرور ٹوٹے آپ نے اس کا اس وقت بھی اعتمام کرنا چاہیے تھا روکنا چاہیے تھا ان چیزوں کو جو اختلاف رائے کرتا ہے اس کو مین ہینلنگ نہ کریں ایک بات ہوگی اور دوسری جو بات یہاں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے یہاں کلچر کس طرح ڈیولپ کیا جا رہا ہے اوپر سے کوئی روایت اچھی آنی چاہیے فواد چودری آپ ان کا منسٹر سمی عبراہ ان کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور دانیال کے چیرے پر تھپڑ مارتا ہے رسید کرتا ہے یعنی ان کا نئی ملاق جو اس وقت پرائیم منسٹر کا قریب ترین شخص ہے اور کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے جب آپ اس طرح کی روایتیں ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ نے سنا ہوا یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں کہ بادشاہ اگر ایک انار ٹوڑے گا تو اس کے باننے والے جو ہیں وہ پورے کا پورا باغ اجار دیں گے میں سمیتا ہوں کہ جہاں حالی ایک عمران خانیہ ہر سیاست ہر سیاست دان جو ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے اگر گورنمنٹ کو ڈس لوج کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں پکڑو مارو یہ جو زبان تھی اس دن خاجر صاحب کی میں نہیں سمیتا کہ کسی طور پر بھی کسی ایسے شخص کی زبان دو سکتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر معقول گفتگو کر رہا یعنی یوں لگ رہا تھا کہ میرے نوجوان جو ہیں بچے چھوٹے جو ہیں وہ یہ سن رہے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اس پارلیمنٹ کو کہ جناب یہاں تو علاج یہی ہے کہ ہم وہ دشمنیاں لینے والے ہیں بھئی آپ دشمنیاں لینے والے ہیں اور لوگوں سے ووٹ لے کر آ کر یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ بار کانسل اس معاملے میں لگی ہوئی ہیں سب سے پہلا کام میں خراج عقیدت پیشنے کرتا ہوں پچاس لوگوں کے لائسنس انہوں نے منصور کر دیئے کر دیئے کر دیئے اور یہ بات یہ ہے ابھی بھی کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ گئے ہیں آپ نے اٹینڈ کی ہے فنکشن ابھی ہوا ہے یہ اور معاملہ وہ اور ہے پی آئی سی کا کرچہ کون پورا کرے گا اچھا وہ بڑی بڑی لیتے ہیں جو کہتے ہیں بڑی 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 لیتے ہیں نہیں نہیں لیپ سے زوبے کروڑوں کی فیزنے لیتے ہیں آپ نہیں کرتا لیپس یہ تھا کہ آپ ساتھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں خرامہ خرامہ اور کہتے ہیں ہادثہ نہ ہوتا پھر آپ کہیں نا جی آئی ٹی بنائیں سیاستدانوں خلاف جی آئی ٹی بن سکتی اجازت تو دینا وقت سے پہلے اگر آپ انہیں روک لیتے تو وہاں وہ پورٹ نہ سکتے یہ اپنی انشنز آپ کو تھی ساری چیزیں ان کو آپ کو کامپنیٹ کرنے چاہیے روکا کیوں نہیں گیا یہ ساری چیزیں ہیں میرا کیا لے سینئر وقالہ کو جی آئی ٹی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور بارز کو اپنی نگرانی میں مطالبہ کیا آپ لوگوں کو نہیں آتے ہیں ہم کریں گے تو پھر یہ کہیں گے پھر ایک وقالہ کی عزت کا کانور اور کلم جو نہیں اس میں ملوث انہیں پکڑ پکڑ جو ملوث نہیں ہیں ان کو بالکل نہیں پکڑا جائے دائیسو پورا بندہ سن لے دی میں آپ کو ارز کروں دائیسو جو انہیں نے لکھا ہے نا اسے اس طرح پورا کیا جا رہا ہے کہ کسی کی وہ شکل نہیں دکھا رہا ہے کہ جو لوئیرز اس میں انوالز ہیں حالانکہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں ساری ایویڈنس یہ بات بھی بڑی ضروری ہے جو ہم کنڈیم کر رہے ہیں جو ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جب ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے درندگی کا اس کے بعد قانون کا نفاذ ہونا چاہیے پروسس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اٹھائے کیونکہ یہ خبریں چل رہی ہیں لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے غلط مارا جا رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت اسطلاح کر سکتی ہے حکومت کو یہ جو تمام اقدامات ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے بہرحال بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم کابلان مرتضی صاحب کے پاس افان قادر صاحب کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو بار سے ایکسپیکٹیشن ندیم افصال چند صاحب کی ہے کہ بار کو یہ کرنا چاہیے نے دیکھا ہے پچھلے کچھ برسوں میں جب بھی کورٹ روم میں زیادتی ہوتی ہے بتمیزی ہوتی ہے اور جب کوئی اس پر قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو بار کھڑے ہو جاتا ہے ایسی بات ہی ہے نا جی بار کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو لائیس کو ڈیفینڈ کرنے تو جو ایکسپیکٹیشن ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں بریک کے بعد سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں کامران مرتضی صاحب کے پاس کامران صاحب ویری کوکلی یہ جو بار سے ایکسپیکٹیشن ہے اور بار کا جو رویہ رہا ہے آپ بڑے متحرک رہے ہیں یہ وہی رویہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اپنے ہیں تو پھر ہم نہیں بولیں گے ان کے خلاف نہیں اس رویہ کو اب درست کرنا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے پارٹ میں بھی غلطیاں ہیں جو اب ہم جو مطلب جن کے بال سفید ہو گئے ہیں ہم ان کو اگر کوئی بچے غلطی کرتے ہیں تو ہم پہلے ان کو آرام سے پیار سے سمجھانا چاہیے پیار سے نہیں سمجھتا تو ڈانٹ سے سمجھانا چاہیے اور ڈانٹ سے بھی اگر نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد جو نا وہ پھر ان کے خلاف جو ہمارے پاس اپنا لیگل ایکشن ہے جو لیگل کورس ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تو ہم بھی ان بچوں کو جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے لے کے نہیں چلے ہیں آپ دیکھ لیجئے نا جو اس سے پہلے بیس تیس سال پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے پروفیشن میں عرفان قادر صاحب آئے ہیں چودری صاحب آئے ہیں ہم آئے ہیں یہ سارے تیس تیس چالیس چالیس سال پہلے جب ان کے استاد تھے تو ان کی پراپر تربیت کرتے تھے نا اب ہم لوگ جب استاد بنے تو پھر ہم نے تربیت پراپر نہیں کیا مناسب نہیں ہو سکا ہم سے اور اس کی وجہ سے وہ جو گیپ آیا ہے وہ خرابی ہو گئی ہے یہ ہمارے پروفیشن میں اسی طرح باقی سارے جتنے بھی پروفیشنز ہیں جتنے بھی طبقات ہیں ان میں سب میں یہ گیپ آیا ہے اور سارے لوگ ہائپر ہو گئے ہیں لڑائی جگڑا ایک دوسرے کی بیزتی میں شاید اپنی عزت تلاش کرتے ہیں ہم لوگ حالانکہ اس سے عزت نہیں ملتی ہے اس سے بیزتی ہوتی ہے جو کچھ ہے اب ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہم کو جنب اتنا پرابلم ہو رہا ہے کیا تو ہمارے اپنے بچوں نے اس طرف سے جو بچے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے جن کی بھی غلطی تھی غلطی تو ہمارے اپنے بچوں کی ہے مگر تماشا دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں دونوں طرف سے نہ ان کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں نہ ان کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہوئی ہے مگر اس کو اچھا بنانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو جن کے بال سفید ہیں ان کو بیچ میں آنا چاہیے اس پروفیشن کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے ڈاکٹروں کو بھی سفید بالوں والوں کو آنا چاہیے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے جس میں سب کی عزت بھی رہے یہ اس کا مدعوہ بھی ہو جائے جی ارفان قادر صاحب آپ بتائے گا بار کی اس وقت کیا رسپانسیبیلٹی وہ کیا کرے اور کیا کرے گی میرا شہر ہے جو ابھی جو بات ہوئی ہے جو عارف چودری صاحب نے کی ہے اور جو کمران متضا صاحب نے کی ہے میں ان دونوں سے متفق ہوں اور میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹلز ہیں ان کو صحیح پہرائے میں صحیح پرسپیکٹیو میں ٹریننگ نہیں دی گئی ان کو کانسپس جو ہیں جو قانون ہوتا کیا ہے وہ کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں اور وہ کہ ہم ان سے یہ ایکپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑے مچور طریقے سے بریئیو کریں گے بالکل ینگسٹلز آج کل کے کافی مچور طریقے سے بریئیو کرتے ہیں مشرطے کہ ان کو پروپر ٹریننگ ہو ان کو صحیح کمپنی ملے لیکن بڑی انفورٹنیٹ بات یہ ہے کہ ینگسٹلز سے تو ہم توقع کرتے ہیں بہت مچورٹی کی اور جو لوگ بڑی بڑی مچور پوزیشنوں پہ رہے ہیں وہ ان میں جو بچپنا دیکھنے میں ملا ہے اس پہ ہم خموش رہتے ہیں اور یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں عارف چوہدری صاحب کے یہ جو لوئیز مومنٹ ہے جس کا جو یہ بیگننگ تھی یہ اشتیال انگیزی کی جس کی وجہ سے کہ لوئیز پہلی دفعہ مشتہل ہوئے اور نہ صرف کہ لوئیز مشتہل ہوئے بلکہ اس حد تک نیش تک چیزیں پہنچ گئیں کہ اس وقت کے جو کرتے کرتے مین علی احمد خورت صاحب جتے ان کو یہ کہنا پڑا کہ وہ جو عدریہ ماردہ وجود میں آئی تھی اس کے ججز کے بارے میں علی احمد خورت صاحب تو یہ کہنا پڑا کہ وہ ججز نہیں ہیں وہ بن گئے ہیں یہ ساری گولنٹ کی طرف کینے جا رہی تھی تو اب یہ اچھی بات ہے کہ اب سب یہ چیز پر سوچ رہے ہیں اور اس طرح سے ابھی مدیم افضل چاند صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہی جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی لینا چاہیے اور اسی طرح کے سنگیدہ لوگ جو ہیں ان کو مل پیٹھنا چاہیے اور یہ تمام لوگوں کو اب ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قانون کی عظمت تو ہے رول آف لاو میں ہے رول آف لاو کی عظمت برابری میں ہے بطری میں نہیں ہے ایک والیٹی میں ہے سپیریارٹی میں نہیں ہے ندیم افضل چاند صاحب کنٹلوڈنگ کومنٹ صاحب ایک تو خیر کیس تو کورٹ میں ہے منڈے کو میں نے خیال ہے پولیس پرسیگر اب اس میں مل پیشی آگئی ہے اور بارز آگئی ہیں انشاءاللہ بہتر اس پہ اچھی طریقے سے کام آگے چل رہے ہیں اور ذمہ دار طریقے سے اس کو گریاست ہوتی ہے مان کے جیسی اور مان کو جائرنا بھی ہوتا ہے دودھ بھی پلانا ہوتا ہے مان کو بچوں کو ساروں کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے اس میں بہت بڑا ایک ہمارے اوپر ایک سوسائٹی کے اوپر ایک معاشرے کے اوپر ہمارے یقیناً ایک بد نماز یہ واقعہ داک بن گیا ہسٹری کا حصہ بن گیا لیکن ہمیں اسے سیکھنا چاہیے ایڈمیسٹریٹر پرابلم ہو یا ہمارے انٹیلیکچل پرابلم ہو یا ہمارے اور ایشوزوں لیکن بارز کی بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت بارز کی ایفان چودری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بتائیے گا عارف چودری صاحب کہ یہ اس وقت بارز سے توقع تو بہت ہے کیا یہ اپنے کیونکہ دیکھیں نا ہم ان کی تاریخی کے بارے میں بات کریں کوئی ہم من گھڑت تو نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے تین سال میں آپ کہیں بی بی یہ یہ جگہ کوٹ رو میں جا کے لائرز نے بتمیزی کیا ان کو یہ یہ سزا ملی نہیں بات آپ کی بہت وزنی ہے ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا یا جو ہماری کمزوری ہے اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں بار کانسلز وہ رول نہیں پلے کر رہی جو ہمیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے یہ جو ججز کی اپوائنمنٹ والا معاملہ ہے جب آپ کامپیٹنٹ شخص کو لائیں گے وقید کامپیٹنٹ ہوگا اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا جج کامپیٹنٹ ہوگا تو اسے توہین عدالت کا خیال ہی نہیں آئے گا آپ کو سب سے زیادہ ضروری اپوائنمنٹ جو ہے وہ صحیح کرنے کی ہے اور اس میں میں سمیتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رول ہے پی آئی سی کے اوپر دعویٰ بولا اسی طرح آپ ججز اپوائنمنٹ کے لئے سڑکوں پر نکلیں آپ دعویٰ کا ہی انتظار کرنے نہیں دعویٰ کا نہیں آپ اکیلے بارز کے بغیر میں سمکھوں آپ گورنمنٹ ہے میری بات سونے آپ انیشیئٹ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کر سکتے جو بیبسی آپ کی کیوں نہیں کر سکتے نہیں میں بتاتا ہوں میں بیبسی بتاتا ہوں امارے اخترار پہ قدرن لگائی جا رہی ہے عمران خان صاحب لڑائی سے تو نہیں لڑائی 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 دیکھیں ایک وقت بارہ نے ایک اصول پہ بات لیکن یہ بہت رہا ہوں بار انیشیئٹیو لے اس کے اوپر بھی بینیفیشنی بھی بہت رہی ہے مہاشرہ بینیفیشنی ہے کامران مرتضی صاحب بھی موجود ہیں عرفان قادر صاحب بھی سارے لوگوں کو انیشیئٹ کر جائے کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے روما آسمہ جانگیر صاحبہ کا جو ویو تھا ان سب چیزوں پہ وہ دہرانا چاہتی ہوں ہمیں یاد ہے آخری پروگرام اسی سٹوڈیو میں انہوں نے جب کیا تھا پروگرام کے بعد وہ کافی پریشان تھی کوئی ایک کیس تھا وہ کہہ رہی تھی کہ لوئیرز کے حوالے سے جو آپ کو معلوم ہے ان سے زیادہ بڑا کوئی لوئیرز کا سپورٹر تھا نہیں لیکن جو لوئیرز موومنٹ تھی وہ ہمیشہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ آگے بات کدھر بڑھے گی کس طرف جائے گی لوئیرز کو اپنے قانون کے دارکار میں رہنا چاہیے اور یہاں بھی وہ اسی طرح کا ذکر کر کے گئی تھی کہ لوئیرز کی اپنی اہمیت ہے افادیت ہے لیکن لوئیرز کسی صورت قانون سے they cannot be above the law nobody can be above the law doctors can't be above the law لیکن سب سے زیادہ آخر میں یہی کہیں گے کہ nobody can be above the law یہ کس کا کام ہے کہ اس کو انفورس کرے آپ ہم یا لوئیرز یا یہ نہیں کریں گے یہ تو حکومت ہی کرے گی اس کی ذمہ داری ہے ہمیں جب سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات